اس کی ماں کی میں دیکھتا ہوں یہ کیسے کام کرتی ہے بات ماں کی گالی کی نہ ہوتی تو شاید اس دن بھی میں ان جملوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سٹوڈیو میں چلی جاتی اور پروگرام ریکارڈ کرواتی پانچ سال سے تو میرا یہی معمول تھا مگر آج جب میں نے اپنے کانوں سے یہ گالی سنی تو فیصلہ کیا کہ اب خاموش نہیں بیٹھوں گی میرا نام تحریم ہے اور میں سما ایف ایمی ریڈیو کے ایک پروگرام کی میزبانی کرتی تھی میں نے اس ادارے میں کام کرنے والے بعض افراد کے خلاف حراسہ کیے جانے کا مقدمہ لڑا جب میں نے خاموشی توڑنے کا فیصلہ کیا تو میری زندگی کا ایک ایسا کٹھن سفر شروع ہوا کہ میں آج وہ نہیں رہی جو دو سال پہلے تھی اس مقدمے نے میری زندگی اور میرا کریئر دونوں ہی بدل دیئے ہیں میں سب سے پہلے آپ کو پانچ اگز دوہزار سولہ کا واقعہ بتاتی ہوں جو میرے سابق کولیگ اور میرے مقدمے کے گواہ دانش نے عدالت میں ریکارڈ کروایا میں ٹیرس پر کھڑی چائے پی رہی تھی میرے دفتر میں ہی ایک کولیگ عدیل نے یہ واقعہ کچھ اس طرح دانش کے سامنے بیان کیا بھائی کل بارش ہوئی تھی تحریم ٹائٹ سپین کر آئی ہوئی تھی یہاں ٹیرس پر کھڑے ہو کر چائے پی رہی تھی میں بھی یہی کھڑا تھا بلال مجھے ڈھونٹا ہوا آیا وہ آواز لگانے لگا میں نے اس اشارہ کیا چپ کر ادھر آ وہ خاموش ہو گیا میرے پاس آیا پھر ہم دونوں نے مل کر چائے کے ساتھ جو مزے لیے بھائی وائٹ کلر کی ٹائٹس اور یہاں بالکونی میں تیز ہوا چل رہی تھی اب تو خود سوچ لے شرٹ اڑ رہی ہوگی تو کیا کیا نظر آ رہا ہوگا ایک دن جب میں سٹوڈیو جا رہی تھی تو ایک کولیگ میرے پیچھے چل رہے تھے میرے سپروائزر آیا زبرو نے بلند آواز میں کہا اوہ بھائی تو ادھر آجا یہ تجھے چوس لے گی میں نے مڑ کر دیکھا سر جھکایا اور اپنے کام میں مگن ہو گئی ایک دن میں دفتر کی ایک کوریڈور سے گزر رہی تھی ملزمان میں سے ایک زنیر شاہ نے مجھے دیکھا اور کہا تربوس کا موسم تو نہیں آیا ابھی لیکن آفیس میں کیوں نظر آ رہے ہیں جنت تو عورت یہ قدموں کے نیچے نہیں بلکہ بیچ میں ہوتی ہے جب نومان بٹ یہ جملہ کہہ رہے تھے تو ان کے ساتھ کھڑے ساتھی نے اسے مکمل کرنے میں مدد دی میرا سر شرم سے جھگ گیا میں بنا کچھ کہے وہاں سے چلی گئی مگر ان دونوں کا بلند قہ کہا دیر تک سنائی دیتا رہا اسی طرح ایک روز جب میں ایک ٹی وی انٹرویو کے بعد دفتر پہنچی تو ملزم زنیر شاہ نے زومانی انداز میں کہا آپ کیا چاہتی ہیں ہم آج گھر نہ جائیں گزشتہ پانچ سالوں کے دوران میرے ساتھ پیش آنے والے یہ درجن و واقعات میں سے چند ایک ہیں جو واقعہ یہ مقدمہ لڑنے کی وجہ بنا وہ اگست 2018 کا ہے جب سٹوڈیو میں اس وقت بدبودار جوتے رکھے گئے جب میں نے ریڈیو پروگرام ریکارڈ کرنا تھا میں نے اس بارے میں عملے سے سوال پوچھے تو کسی نے جواب نہ دیا لیکن میں نے اس وقت ان کی بات سن لی جب میں سٹوڈیو کے دروازے کے قریب تھی ان میں سے ایک کہہ رہا تھا اس کی ماں کی تو دیکھ میں کرتا کیا ہوں اس کے ساتھ یہ ہے کیا ابھی ایمیل کرتا ہوں شو کرتی ہے نا یہ اس کی اوقات کیا ہے اس کی ماں کی تین گھنٹے کا شو ہے نا میں نے اس واقعے کے بعد دفتر میں ہی شکایت درج کرائی مگر تمام افراد کو کلیر کر دیا گیا ثبوت مٹانے کے لیے اس دن کی سٹوڈیو کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ڈیلیٹ کر دی گئی تھی ادارہ نے ماضی میں مجھ پر نازیبہ جملے کسنے کے معاملے کو اس بنیاد پر خارج کر دیا کہ میں نے اس سے پہلے کبھی شکایت نہیں لگائی اور نہ ہی میرے پاس کوئی ثبوت ہے میرے دفتر نے یہ بھی کہا کہ گالی دینا حراسہ کرنے کے مترادف ہی نہیں ہے اس واقعے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں اب اس محول میں مزید کام نہیں کر سکتی لہٰذا میں نے اس صیفہ دے دیا جب میں نے یہی بات سوشل میڈیا پر اپنے ٹویٹ میں کہی تو اگلے ہی دن ادارہ نے سندھ ہائی کورٹ میں میرے خلاف حتہ کی عزت کا مقدمہ دائر کیا مجھے پچاس کروڑ روپے کا حرجانے کا نوٹس بھیجا گیا یہ مقدمہ اب بھی سندھ ہائی کورٹ میں زیر سمات ہے یہ بہت بڑا امتحان تھا میں ایک مہینہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی میں نفسیاتی مریض بن گئی تھی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر میں نے کیا کیا ہے میں سوچتی تھی کہ میں اتنی بڑی رقم کیسے دوں گی اور یہ کہ میں اس قدر مضبوط گروپ کا مقابلہ کیسے کروں گی مجھے لگتا تھا میری زندگی اور کریئر سب ختم ہو گیا ہے میں نے سما ایف ایم نامی نیجی ریڈیو ادارے کے سی ایو فہد حارون سمیت یہاں کام کرنے والے سات افراد کے خلاف حراسہ کیے جانے کا مقدمہ درج کرایا یہ شکایت کام کی جگہوں پر حراسہ کیے جانے کے خلاف ایکٹ 2010 کے تحت صوبائی محتسب کی عدالت میں درج کی گئی مقدمہ درج ہونے کے بعد مجھے کہیں نوکری نہیں ملی دو سال کے اس کٹھن سفر کے دوران مجھے کئی بار یہ سب کمرہ عدالت میں دہرانا پڑا چکنی لگ رہی ہو آج تو غالب کا پجامہ پہن کے آئی ہو آج تو تم کالیج کی بچی لگ رہی ہو ارے دیکھو جیکوین فرنینڈس کو یہ فرنینڈس جیسی لگتی ہے نا ارے یہ تو وہی پجامہ ہے نا جو تم نے پرسوں پہنا تھا تین ماہ میں مکمل ہونے والا مقدمہ وکلا کی بار بار عدم حاضری کے باعث اس قدر طول پکڑا کہ آخر کار مجھے مقدمہ خود اپنے ہاتھ میں لینا پڑا ایک مشکل دن وہ تھا جب مجھے علم ہوا کہ میرے ہی دفتر کی دو خواتین میرے ہی خلاف گواہی دے رہی ہیں ان خواتین نے تسلیم کیا کہ انہوں نے جس گواہی کی دستاویز پر دستخط کیے وہ انہوں نے خود نہیں لکھی تھی بلکہ دفتر کے جانب سے ان کے گھر دستخط کے لیے بھیجی گئی تھی عدالت نے ان کی گواہی رد کر دی آج دو سال بعد بلاخر میں یہ مقدمہ جیت چکی ہوں میں چاہتی تھی کہ جب یہ تھکا دینے والی جنگ ختم ہو تو میرے پاس میرے اپنے موجود ہوں اس لیے فیصلے کی دن میں اپنے اہل خانہ کی ہمراہ عدالت آئی فیصلہ سنتے وقت میری آنکھوں میں آنسو تھے عدالت نے تمام ملزمان کو ایک ایک لاکھ روپے کا جرمان آئیت کیا ہے عدالت نے فیصلے میں کہا کہ مظلوم کی خاموشی اسے اس کے حق سے دستبردار کرتی ہے نہ ہی مجرم کو اس کے جرم سے آزاد کر سکتی ہے میں یہ مقدمہ تو جیت گئی ہوں لیکن فیلحال میری زندگی میں عدالت کے چکر ختم نہیں ہوئے آج میں سندھ ہائی کوٹ میں حتک عزت کے اس مقدمے کی سماعت میں دلائل کی تیاری کر رہی ہوں جو سما ایف ایم نے میرے خلاف دائر کا رکھا ہے